بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید خیرد سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آپ سب کی تمام جائز دوں کو قبول فرمائیں اور سب کو میرے بہن بھائیوں کو جل سے جلد کامیاب یعطا کرے آمین سمم آمین تو بھائی آج کیا بن رہا ہے ہمارے کچن میں آج تو بن رہی ہے بٹ اور کس کس کو پسند ہے ذرا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اسکشن میں بہت سے لوگ نہیں پسند کرتے اور کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ کھانے میں تھوڑا مکروہ ہے اس میں تھوڑا سا کراہت ہے اس کے کھانے میں سب بتاتے ہیں عالم تو لیکن پھر بھی لوگ کھاتے ہیں بہت شوق سے اور مجھے بہت پسند ہے تو میرے ہزمین تو منہ کرتے ہیں لیکن مجھے پسند بہت ہے اس لئے میں کبھی کبھی بس سال میں ایک آدھ بار بنا لیتے ہیں اب تو ہم نے تقریباً سال بھر سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا دو ڈھائی سال ہو گئے ہوں گا اس کے بعد آج بنا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی ساف ستری یہاں ملتی ہے ماشاءاللہ ہماری مارکٹ میں اور یہ دیکھیں بالکل ساف ستری تھی لیکن ابھی میں اس کو اور بہت اچھی طرح سے دھونے والی ہوں تھوڑے آٹے یا بیسن سے تھوڑے سرکے سے وائٹ سرکے کے پانی سے اس کو اچھی طرح سے مل مل کے دھونا ہے بہت اچھا ہمارے پاس تھی ون کے جی تھی ہمارے پاس بٹ اور آج ہم اس کی بنانے والے ہیں بڑا زبردست بٹ مسالہ ریسیپی اور ہم نے اس میں کر دے تھے ایک تیز پاس شامل کر دیا دو بڑی لیچی شامل کر دیا اس کی سمیل ختم ہو جائے اور باقی اس میں ہم گرم مسالہ کریں گے پیسا ہوا شامل اور ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں کریا ہے لسن اور ادرک شامل تو اس کا اچھا سا فرائی کر لیں گے اور اس کو اچھا سا بھون کر تو میں اپنی طریقے سے چڑھا رہی ہوں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اس کو ساتھ میں سب مسالے وغیرہ ڈال کر چڑھا دیتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا لسن اور ادرک تھوڑا سا بھون لیا تھا جیسے کہ کلیجی کو بھونتے ہیں اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے اور اس میں ہم نے یہ ڈال دی ہے اپنی ساری بٹ اور اس کو ہم اچھا سا پہلے بھون لیں پھر اس ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جو کی خوب خوب زیادہ زیادہ سے مسالے شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون ہے کٹی ہوئی پی سیو ہری مرچیں اور ون ٹیبل سپون ہے زیرہ پاورڈر بھنا ہوا زیرہ اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس میں ڈالا ہے دھنیا پاورڈر یا پھر آپ کے کٹا ہوا دھنیا ڈال لیں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو دنمیانے سائز کی پیاس کاٹ کر پیاس تھوڑے سے زیادہ شامل کریں لیکن آج کل بڑے مہنگے ہیں پیاس تو بس میں نے دو دنمیانے سائز کی پیاس دالیں اور نمک شامل کر دیا ہے اس میں حسب زائقہ اور ہم اس میں پانی شامل کریں گے اتنا کہ جتنے میں یہ گل جائے یہ گلنے میں کافی ٹائم لیتی ہے تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا اس کو بس آر دیں اور ہلکی ہلکی آن پر اس کو پکنے دے گلنے دے بہت اچھا سا یہ گل جائے گی لیکن کافی ٹائم لے گی اور اگر کوکر میں آپ چڑھا رہے ہیں تو کوکر میں تو خیر جلدی گل جاتی ہے کوکر میں آپ اس کو بنائے تو بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا سا ہم ایسے ہی بنا رہے ہیں اس کو ایسے ہی ہم نے چڑھا دیا ہے تھوڑی سے ہماری گیس جو ہے آج کل آ رہی ہے بہت سلو سلو تو یہ سلو سلو گیس پر ماشاءاللہ یہ شام تک تیار ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں میں اس کو چڑھا دیا گلنے کے لیے اور اب یہ گل تیر گلتی جب یہ اس کو ہو گئے تھا کافی ٹائم تو میں نے اس کو کھولا اور پانی ہو گیا تھا بلکل خوشک اور میں نے اس کو دیکھا تو یہ گل بھی چکی تھی ماشاءاللہ بہت اچھا سا یہ گل گیا اس کو بہت اچھا گلانا ہوتا ہے تب ہی اس کا مزہ ہے کھانے میں اور اس میں میں اس میں کر دی ہیں ٹاماتر شامل خوب سار سے میں اس میں ٹاماتر شامل کر دی ہیں چار پانچ ٹاماتر کاٹ کر اور تھوڑا سا ٹاماتر کی میں پاس پیوری تھی وہ بھی شامل کر دی ہے اور اس کو میں اچھا سا بھون لوں گے خوب ٹاماتر اس کے اندر سے اچھے سے رچ بس جائیں گے تھوڑی سی ہمسے میں دہی شامل کریں گے اس کی اسمیل کو اس میں جو تھوڑا سا اسمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے لیکن یہ بلکل اس کی اسمیل بلکل ختم ہو گئی تھی دھونے سے ہی ختم ہو جاتی اچھا سا دھولیں اس کو تو اور اس کو ہم ہم کرنے ہیں بھنائی اور بھنائی اس کی ہونے والی خوب زبردست تھی اور اس میں اب کر دیا ہے ہم نے گرم مسالہ شامل اور ایک اور خوشبو والا مسالہ ہم اس میں شامل کریں گے جس سے اس کی خوشبو بڑی زبردست ہو جائے گی اور وہ تو آپ سب جانتے ہیں کونسا مسالہ ہے تو دو چار ہم اس میں کر دیں گے ہری مرچے شامل اور بھئی اس کو خوب بھنائی خوب بھنائی ہم نے کرنے اور یہ وہ مسالہ ہے یہ ہے کسوری میتھی سوکھی میتھی جو کہ ہم رکھتے ہیں اپنے گھر میں سب ہی تو اس کو ہم شامل کر دیں گے ون ٹی سپون یا ون ٹیبل سپون شامل کر دیں خوب اچھی سے اور ہر دھنیا ہری مرچیں ڈالیں اس میں تو کیا ہی اس کے زبردست سے خوشب ہو جائے گی اور اس کا تھوڑا سا مسال تھوڑا سا ہم اس کو گریوی کریں گے زیادہ نہیں کریں گے یہ بھنا بھنا ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے ہمارے سب ہی کھا لیتے ہیں شوق سے اس کو لیکن بنتی نہیں ہے زیادہ یہ میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں میرے اس میں نہیں لاتے ہیں یہ میں اس بار زبردستی سے اپنے لے آئی تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا سا اس میں ہم بس کریں گے مسالہ تاکہ اس کو ہم چپاتی کے ساتھ نوش فرمایا بڑا زبردست بنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اور بھئی اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دکھانے والی ہوں اس کا فائنل لوگ یہ بھی ہو گئی ہے بالکل تیار تھوڑی سے دیر اس کو رکھیں گے دم پر تاکہ اس کا جو تری وغیر ہے وہ اوپر آ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تیار تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اچھا سا کامنٹ کر دیں آپ کے محبت آپ کا پیار ہوتا ہے تو میں آپ سے ازاد چاہتی ہوں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا میں بھی آپ کو ہمشہ دعا میں یاد رکھتی ہوں اور بھئی بتائیے گا کیسے لگی آپ کو اور کس کس کو پسند ہے ضرور بتائیے گا مجھے کامنٹ شیکشن میں تو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا